السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارت پر نہیں ہوگا تو اس کے لئے انہوں نے یہ سب ہلے بیان کیا تو یہ سب ہلے نہیں ہیں تو یہاں پر یہ جا ہوگا انہوں نے نس کے مقابلے میں آ کر کھڑے رہ گیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا تھی کہ تم تین ہو تو ایک کو امیر بنا لو اور انہوں نے اتنی بڑی جماعت سے ہمارت کو خارج کر دیا اتنی بڑی جماعت سے آمارت کو خاند کر دیا تو بولنے کا مطلب یہ مطلب کیا ہو رہا ہے یہ ایک طرح کی جس کو بولے گے ایک طرح کی ایسی بیدات ہے بیدات کی تاریخ آپ کو مالو نہیں ہے کہ چاہ ہے امام شاتوی رحمت اللہ نے بیدات کی تاریخ کیے جس کو مفتہ ضروری خان صاحب نے بیان کیا یہ جو ملاد نازی کے موشے پر لگ بیدات اسر سے نا اسی بیان کے اندر امام شاتوی فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کوئی کام مطلب کوئی کام کیا نہیں گیا اور اس کی وجہ موجود ہے کوئی کام کیا نہیں گیا اور اس کی وجہ موجود ہے یا خیر القرون میں یعنی صحابہ کے دور میں کوئی کام کیا نہیں گیا اور اس کی وجہ موجود ہے آج اگر کوئی کام وہ کرے گا تو وہ بیدات کھیلائے گی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر میں بھی سفر کے امیر بھی متہین ہوتے تھے یعنی ایک ایسا کافلہ اس کے اندر میں بھی لوگ جا رہے تو کافلے کے اندر میں بھی لوگ امیرم کی تہلہ رہے ہے کافلے کے بھی امیرم کی تہلہ رہا ہے جیسا تم تعالی ہجرت ہو رہی ہے یعنی ہجرت کیmetی ہو رہی ہے صرف اعمال خانہ ترہی ہے مرکہ کے طرف اعمال فكانہ ہجرت ہے ہمارا جو ان سے اختلاف ہے کہ یہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں حدیث کا انکار کر رہے ہیں ہماری بقل سقیقیٹ اب اللہ شروع کر رہے ہیں اللہ شلامت صحابہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ آپ کے بعد میں مطلب اختلاف ہوگا کیا ہوگا کیسے ہوگا تو اللہ کیسے ہوں کہ ہاں جو اختلافات انتشارات بنی اسرائیل میں آئے وہ میری امت کے اندر آئے گے وہ اختلافات وہ انتشارات میری امت میں آئیں گے دونوں آپس میں ایسے ملتے ہوگے جیسے دو جھوٹے بنی اسرائیل میں اگر کسی شخص نے کھولے عام اپنی ماں کے ساتھ میں زینہ کیا ہوگا تو میری امت میں ایسے اشکاس پیدا ہوگے جو اپنی ماں کے ساتھ زینہ چرے گے بنی اسرائیل باکتر فرقوں میں بڑی تھی میری امت 33 فرقوں میں بڑی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرمایا تو صحابہ نے فرمایا یا نبی اللہ وہ 33 فرقہ کون چاہوں گا جو جنت میں جائے گا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں آنا آلے ہی وہاں صحابی اللہ کی نبی کی صلت پر ہوگا یا صحابہ کی صحابی پر ہوگا جب بھی ہم دنیا کے اندر مسائل ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ایسی پیمانے پر لاکر ان مسائل کو حل کرے گے ایسی پیمانے پر لاکر ان مسائل کو حل کرے گے تو ایک دم آسان چیزیں کہ اب شوراورو نے کہا کہ کام نہجے سلاکتہ پر ہوگا تو کیا نہجے سلاکتہ میں صحابہ ہے کیا اب وہ کیا بولیں گے ایک دم سیمپل سی بات وہ بولیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہجے سلاکتہ والے صحابہ کی ترپی پر کام نہیں کرتے بھائی ایسا نہیں ہے سمجھے گا جو چیز امام ابو آنیفہ نے امام شاہفی نے امام مالک نے ان لوگوں نے نہیں کہی تم کیوں کہہ رہے ہو تو ہمارا اختلاف کیا ہوا یہاں سے ان سے شرع اختلاف ہوا کیا ہوا کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ کام نہیں ہے یہ سلاکتہ پر ہوگا کام اب شورہ پر ہوگا اب یہاں جا کے ہم ان سے تکرہ رہے جوسری چیز ابھی دیکھو ان کے شمیم بہ انجینریا انہوں نے تبلیغ کے اندر جو حدیثیں پیش کی جاتی ہے تبلیغ کا امیر امیر المومن ہی نہیں ہے تو یہ تو مطلب خلی کتاب ہے کہ آج تک کسی نے مطلب گلتی سے بھی سمجھا نہیں کہ تبلیغ کا امیر امیر المومن ہی ہے تیسے بھی نہیں سمجھا بلکہ ساری دنیا کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کے امیر ہیں اللہ انہام tárt ایک لوگ ساری دنیا کا امیر نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے تھے تبلیگی جماعت پوری دنیا سے تبلیگی جماعت اس کے امیر ہیں ابھی جیسا حضرت academic بن صادف اونا ان کو بھی سب جنے کہ یہ تبلیگی جماعت کے امیر ہیں اور اب تو خاط کرگے کہ کہologia تبلیگی جماعت تبلیگی جماعت یعنی کسی نے دعوی ہی نہیں کیا تو پھر تم لوگ کیسے ان کے اوپر لات سکتے تو یہ لوگ کیا کرتے اس طرح سے سوال ہوتے اب جو دوسری چیز خاص خاص ہوتی ہے یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں خاص ہے اس کا معنی بھی متین ہے اس کے مقاسب بھی متین ہے تو وہ اسی کے لئے متین رہے گی دیکھو تم کو بلتا جیہاد کی آیتوں کے بارے میں بات چلتی ہے جیہاد کی آیتوں تو اس کے اندر بڑے بڑے اتابرین نے بات کی لیکن موجودہ دور کے ایک ایک نکسی جو خاص اس کے پر مہارت رکھتے ان لوگوں نے کیا کیا کہ مطلق جیہاد کی جو آیتیں وہ تبلیغ میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو خاص کتال کے لئے محمول کی گئی جو کون سے آیتیں جو خاص کتال کے لئے محمول کی گئی ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی تشریعات موجود ہیں لیکن جو مطلق مہنا کے اندر مولا زکریہ شکر زکریہ رحمتلالے اور مفتی محمود آسان دیوبندی رحمتلالے جو بیان کیے تو وہ اپنے جگہ پر یعنی کیا کرتے ہیں لوگ پوائنٹ پھرا کر کام نہیں کرتے تو وہ جو حدیث آپ نے پیش کرے نا ان کو تو اس کو کیا کرو میرے کو واتسپ کرو اس کے اندر میں دیکھتا ہوں اس کے بارے میں جو علماء نے یعنی کیا ہوتا تھے میرا فہم ہے کہ تمہارا فہم ہے ہم دونوں اپنا فہم ایک دوسرے پر لہ دے اس سے بہتر ہے کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے کوئی کان چھوڑا ہوا نہیں ہے ابھی تم کو بولتا دیکھو یہ لوگ بولتے شورا والے کہ تبلیگی جماعت کامی رہنا یہ مستحب ہے یعنی کرو مستحب یعنی کیا اتاق کرو تو اچھا ہے نہیں کرے تو کوئی بات نہیں جبکہ آپ کو بولتا ہو نظام اجتماعیت کے لیے علماء نے اتنا زیادہ لکھا ہوا ہے موسلمانوں کے دین کی فلاہ وہ بہبودھی کے لیے ایک اجتماعی نظام کا قیام اس کو واجب کرا دیا گیا کیا دیا واجب کرا دیا اور خاص بات ہے سفر کے امرے کے لیے بھی ووجوب کا درجہ بیان گیا کیا کیا تو وہ جو عبارت تھی عربی والی عبارت تو وہ بھی ہمارے مختی صاحب ہے ان کو سینج گیا کہ اس کے لیمان انہوں نے تینیر لگے یہ میں وہ جو بنگلور کی جو مفتی صاحب ہے تو انہوں نے اپنے آرٹیکل لکھا تھا اس کے اندر انہوں نے وہ دیکھا میں تو میں بھولا بھی دیکھا بھی شورا والے بھولتے کہ علماء کی بات مانو علماء کی بات مانو ابھی اپنے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے آرٹیکل میں اجتماعی نظام کے بارے میں لکھا انہوں نے اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ سفر کے امرے کی اعتاد بھی ووجوب کا درجہ رکھتی خدمت میں یہ نہیں یہ رہ گئے تو مطلب اس کا تو مطلب ہی یہ ہوئا نا کہ وہ امیر کی بات کی کوئی حیثیتی نہیں کر گئے کہ بھر مانو تو ٹھیک ہے اور نہیں مانو تو بھی ٹھیک ہے تو تو کوئی نظام نظام نہیں چل سکتا نظام نہیں چل سکتا تو یہ لوگوں نے کیا کیا انہوں نے غلط نظام بنایا تو اسی غلط نظام کو ثابت کرنے کے لیے نئے نئے تشکیات گھڑ رہے لوگ یہی ایسا ہی ہو رہا ہے تو آپ کیا کرو وہ حدیث اینا مجھے سین کرو اور وہ جو بھائی ہیں جس سے آپ بات کر رہے تو ان کا بھی نمبر سین کرو میں بات کرتا انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ پہلے سے آپ کو وہ جہنے وہ بیتتا ہوں انشاءاللہ آجی اور دوسری بات یہ جب امارت کی بات ہو دیں تو وہ کہتے کہ مولانا ساتھ سا میں نے وہ بشورے شامیق نہیں بنے گے تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ اب جو پوری دنیا کے اندر اکثریت جو زیادہ ہے وہ نظام جن کی اطاعت والے تقریباً اکسی فیصد ہوں گے وہ سب کے سب وہ وہاں ساتھ ساپ کو امیر منتخب کرتے ہیں یعنی ان کو ان پر وہ راضی ہے اور امت کا وہ پندرہ بیس پرشنٹ وہ اس پر راضی نہیں ہے تو جب امت کا جہرہ جب زیادہ طبقہ اس پر راضی ہو تو کیا وہ امیر کہلانے کے قابل نہیں ہے یا ہے سب سے پہلی بار تو انہیوں لوگوں کو امارت کے قائم کرنے کے شرحی اصول ہی معلوم نہیں ہے شرح اصلا میں یہ بولتے کہ جو مشورہ سے امیر تہلی ہے وہ امیر کیسے بن گیا شاہ وعلی اللہ محجز دلگیر امتران نے چھے طرح سے امیر کا انتخاب ہو سکتا ہے اس کو بہان کیا بہت سمجھے چھے طرح کے یعنی ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ آروا بیہل بیٹھے اور وہ بیٹھ کے اطلاع کر دے کے بعد تم امیر رہے کیا رہے گے مولا ساتھ شاہب جو ہے نا وہ تم کو بولتا ہو مشورے سے بھی امیر ہے برو بر اور پھر وہ اپنے حلکے کے اندر جو جس میں ان کو مقبولیت حاصل ہے ابھی تم میرے کو بولو جب یہ لوگ الگ ہو گئے دیکھو سب سے پہلے تم کو بولتا ہے اہے توٹا کہتے پر اہے توڑا کیسے سب سے پہلے تو مولا ساتھ اپلی لوگوں کا الزام یہ ہے کہ یہ آمارت کے سلبگار ہے دیکھو فارک بھائی بینگلور کی ویڈیو یا آوڈیو آوڈیو ہے ظالیبان آوڈیو تو ویڈیو بنائے گا یوٹیوب پر موجود ہے وضافی بھائیان کے نام پر اس پر انہوں نے بولے کہ ایک انہیس تو کنچینوں کے اندر جو ہے تو مونا ساتھا جو تو اب نے بیٹے کائے کیلئے بیٹے کہ مطلب مشورہ ہو رہا نظام الدین مرکز میں آگا اور مشورہ کتنے دن چلا تین مینہ چلا کہ کس کو امیر بنایا جائے کیا منایا جائے تو سب سے پہلا سوال یہ کہ وہ جو لوگ بیٹے تھے وہ کائی کیلئے بیٹے تھے وہ تو امیر ضائع کرنے کیلئے بیٹے تھے کس کیلئے بیٹے تھے امیر جیسے حضرت عمر رضی عمر 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 متین کر دیا اور پھر وہ شورہ تھی امیر کے امیر کا انتخاب ایسے ہوتا تو شورہ بیٹے کائی کیلئے امیر کی انتخاب کے لئے ایک طریقہ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق عمر 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 بنائے حضرت عمر 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 بنائے تو لوگ ان کے پاس پہنچے کس کے پاس عمر صدیق 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 خود معلاء عمر عمر اس بارٹے کو بیان کرتے ہیں لیکن مولانا آسفا کہتا کہا کہ ابو بکر کہا کہابو بکر کہ کیا کہا رہے کہ اُبو بکر کہا جواب دے گا؟ کہ عمد کے اوقار سبตیسا کو مستقب کر کے جا رہا ہے توai وکر صفصہ fibre اپنی رجل دса کہ میں عمر کو بھی جانتا ہوں اور اللہ کو بھی جانتا ہوں خیل جانتا ہوں اللہ کو جو جواب دینا ہوں گا نflow 가는ه ابوبکر دے گا لیکن حضرت عمر رضا جب بچنے حضرت عمر رضیلوں کو جب برچ所以 حضرت عبار رضیلوں کو کہا کہ عبنی عباس رضیلاں کو کہا یا ناراض ہے میرے جانے سے تو جب عوام کے اندر وہ گش کر گیا ہے تو آنے کے بعد میں کہاں کہ عمر تم تو خامکہ غبرا رہے ہیں عوام نے خانہ خانہ چھوڑ دیا اور عوام تو غم کے اندر ہے کہ عمر مومین کو برچہ لکھا ہوا تو عمر رضی اللہ رونے لگے کہ اللہ کا شکر ہے تو معلوم ہوا کہ سخت آدمی غلط ہوتا ایسا نہیں عمر کی سختی معلوم ہے کہ نہیں یعنی ایک آدمی رات کے اندر جا رہا اور کہا کہ عمر مجھے بدلہ دلا دو تو عمر رضی اللہ اس کو درے سے مار رہے ہیں ایسے مار رہے ہیں درے سے مار رہے ہیں تو کیا ہوا سخت آدمی تھے لوگوں کو ایسا لگا کہ ایسا لگا کہ ایسا کام لے کے چلے گا کہ نہیں لے کے چلے گا تو وہ جو جانے والے تھے وہ بھی مخلیس تھے کہتے ہیں ابو پاکر صدیق رضی اللہ ان کو نامزت متین کیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ایسا طریقہ اختیار کیا محللہ احنام صاحب کے دور کے اندر محللہ اس محللہ دون کے دور کے اندر جب اس کیار کیا کہ محللہ ذکری صاحب رم ترہن نے محللہ اس محللہ کا امیر بنا کیا تو انہوں نے اس محللی کے اندر جو performs انہوں نے اس کال کیا کہ محللہ یوسف تو تبلیغ سے دور تھے وہ مدر صرح میں پڑھاتے تھے کیا پڑھاتے تھے مدر صرح میں پڑھاتے تھے ان کی لکھیویں کتابوں سے اج はいصخوا دہاceans تو مدر سے پڑھا دیتے تو آچانک سے یہ کونسی زیادیر ہے کیا یہ زیادیر ہے تبلیغ بول کہ اس وقت میں پورانوں نے اختلاف کیا مولانا یشنمزل کی آمارت پر پاکستان کے بڑوں نے اختلاف کیا اور اس کے جو بڑے تھے انہوں نے بھی اختلاف کیا اس زمانے کے اندر اور پچاس سے زائد پورانے مرکز چھوڑ کے چلے جائے پچاس سے زائد پورانے تو آج کیا ہوگا سوشل میڈیا کا دور کر کے معلوم چل گیا ہے کہ میں پورانے جا رہے لیکن صورتی کے وہ بھی اختلاف کیا ہوتا ہے تو جب وہ شورہ بیٹی پنچانوں کے اندر تو انہوں نے مولانا ساتھ ساتھ سے کہا کہ تم امیر بن جاؤں کیا کہ یہ اپنی بات نہیں ہے یہ فارکوائے بینگلور نے خود نہیں بولے کہ وہ خود اس محسنے میں موجود تھے لیکن مولانا ساتھ ساتھ نے کہا کہ میں امیر بننا نہیں چاہتا اپنے بات کر رہے ہیں ایک تو بول ہے کہ امیر انگر خواہش ہے دوسرا پنچانوں میں ان پر امیر پیش کی گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں میں امیر بنوں گا میں امیر نہیں بنوں گا مطلب انہوں نے امیر کی خواہش نہیں ہے ان کے اندر یہ پنچانوں میں ظاہر ہو گیا برووات اس سے گواہ ہجی ساہم ہاں ہاں ٹھیک نا اور یہ فارک بھائے نے بولے کہ جب ان کو امیر پیش کی گئی تو انہوں نے امیر کا اندار کر دیا مولانا زبیر صاحب سے جو لوگ جوڑے ہوئے ہیں تو وہ لوگ کبلک سے کٹ جائے گے اور جو پرانے وہ بولیں گے کہ تم نے نئے لوگوں کو امیر بنا دیا تو ہو سکتا کہ پرانے بھی جوڑ جائے کیونکہ پچھلے مردبہ مولانا انعام صاحب کی ممارت ہوئی مولانا انعام صاحب کی ممارت ہوئی تھی نا اس وقت کے لئے بہت بڑا فساد ہوا تھا اس وقت میں تو فائرنگ ہوئی تھی اور پرانے جو تھے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ گونگے کو امیر بنا دیا اور مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ لے پر یہ ایلیگیشن تھا کہ اپنے درامات کو امیر بنایا کس کو یعنی پہلے ایک درامات کو بنایا اور ابھی ایک درامات کو بنایا یہ ایلیگیشن تو ان کے اوپر امت میں دیکھو جب بھی آمارت متین ہوتی اس پہ اکلاف ہوتا ہے اگر تھی اکبر رضیوں کو اللہ کی نبی نے نامزد نہیں کیے لیکن ایسے سمٹنز سے ایسے آترات چھوڑے تھے اور ایسے احتیادہ چھوڑے تھے کہ صحابہ نے اس پہ غورا فکر کیا اور فرمایا کہ اندہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری وقتا تو آپ نے اپنی نماز کا امام اببو کا صدیق کو بنایا اس کو بنایا اببو کا صدیق رضیوں کو بنایا تو ہم بھی اپنی ذمہ داری کا جو ذمہ دار ہے اببو کا صدیق کو بنائیں گے کیا بنائیں گے امیر المومن جن کس کو بنائیں گے حضرت شدجی کے عکبر کو تو اس وقت کے اندر میں بعض صحابہ نے اختلاف کیا تو اس وقت میں ایک جنگل پتیر آیا ایک صحابی کے حالت Portal کو لگیا کیا لگیا جو اختلاف کر رہے تھے عبو نماز نے لیکھا کہ وہ چیر جنات مجھے قلع اچھا اللہ لہٹی اس کی انتشار کر رہے تھے تو جنات �èces کینیں اچھا مولا ابراہیم صاحبہ مولا ابراہیم صاحب بھی یہواقیاں بھیان کرتے شدد吃 اکبر لگی سے انتشار ہوا حضرت عمار رحم کی اعمارت پر انتشار ہوا بڑرو بڑڑ س长تے اسمان دھا اور آند ہوسņبار نہیں کی امن ع mocking مورد آج موانا شاشا پر ایک الآن لگایا جاتا ہے کہ جو انا وہ ہمارت چھوڑ رہے نے کیا نہیں چھوڑ رہے ، ہمارت چھوڑ رہا ہے کہ اتنا انتشار ہو رہاً تو چھوڑ رہے نہیں جبکہ ان کے پاس شریع دللیں وہ کیا کہہ رہے کہ اسمانی غنی رضیوں سے بھی لوگوں نے یہ کہا کہ اسمانی غنی جب لوگ تمہارے جان پر بنایا تو چھوڑ دو یہاں مارت وہ نے کہا نہیں اللہ کے درست جو یہ نام مجھے ملا ہے کیا ہے؟ وہ مجھے ملا ہے میں اس کو قبول کروں گا چاہے جو ہے نا دین چھوڑنے سے ایک چا ہے میں اپنی جان چھوڑ دو کیا کر دو اور وہ خوربان ہو گئے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گیا شہید ہو گیا اسمانی غنی رضیوں کو ا겠�لے کی فرسائی کس نے بنایا؟ شخص نے اگلا شخص نےOffice شخص نے اسمانی غنی کو شخص نے اراد میں وسائل بنیا اور جب شخص کس کہ نے ب baixestق پfounder . پھر اس کے بعد میں بہاگیوں سے تین سے اندر پیدا ہو گئی یہ موج tombate یہ لوگوں نے تین فیشل مطین گیا تین فیشل متین کرنے کی حکمت کیا بتوں ایک ہی ملک کے ایک ہی گھر کے تین لوگ تائے گئے نا ہاں 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 چار بھانگلہ دیش کے چار پاکستان کے چار ہندوستان کے ایسے دوڑی نہ تائے گئے نہیں نہیں برو برو تو تین تیک کان کے گئے ایک ہی گھر کے ایک نانا اور دو بھائی اور خود مولانا زبیر صاحب مولانا صاحب صاحب کے اتنے بڑے ہمائیتی تھے کہ مولانا ابراہیم دولا صاحب نے خود لگا صاحب کے اندر کہ ہم مولانا عبراہیم صاحب کے پاس کئی مرسا بگے کہ جو آلمی شورا کی اس کی پتھ میل کر لو کیا کر لو ہاں 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 بھاں ہاں کام بھائی کام بھلے نا انہوں نے خط میں وضاع کر رہے لیکن مولانا زبیر صاحب نے ماانے کیا نہیں ماانے ہو لیکن مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں جیسے کام چل رہا ہے چلنے تو اس کا کیا مطلبتا ہے کہ ان میں انڈرسیننگ تھی انڈرسیننگ تھی انڈرسیننگ تھی لوگوں نے اجتماعی نظام کو توڑ دیا ابھی تم کو بولتا ہو دیکھو نظام مطلق وعدہ خلافی کیا ہے لوگ کیا بولتا ہے کہ مولانا ساتھ آپ نے امارت کا ڈاوا کیا ایک تو سب سے پہلے تو دیکھو مشورے سے انہوں کو تیہ کیا گیا تھا اگرچہ اس وقت میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک ہی کو تیہ کرتے اس کو تیہ کرتے ایک ہی امیر کو تیہ کرتے اور تم کو بولتا ہو دیکھو جہاں پر علماء کی موجودگی میں غیر علماء کو ذمہ دی جائیں گے تو کہیں نہ کئی کچھ نقصان ہوں گا تو اس کے اندر کونج ذمہ دار کے مال میعجی مہراب رحمت اللہ لے وہ تبلیت کے بہت بڑے دردی پہ کام کے بہت بڑے مشتہد مانے جائیں گے میعجی مہراب رحمت اللہ لے پاچ کام اللہ نے ان پر کھولے کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی کام کی اوچ نیچ باریکی کو جانتے تھے لیکن شریعت کیا کی تھی کہ ایک امیر ہونا چاہیے حکم ٹوٹا اس وقت میں فساد رہے گا کیونکہ مولانا انام صاحب کے وقت میں فائری ہوگی بہت بڑا جھگڑا ہو گیا تھا اس زمانے کے اندر تو ان کے وقت کے اندر ان کے وقت میں بھی وہ تمام انتشارات نہ ہو کر کے انہوں نے ایک نکتے نظر سے کیا کر دیا کہ فائسل بدل بدل کر تم لوگ رہے گے کہ رہے گے اس میں ان کے نامہ کا مہا چھے مہنے کے بعد میں انتقال ہو گیا یعنی دونوں بھائی بچے پھر بڑا 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 شرق میں مولانا زبیر ساپ کا بھی انتقال ہو گیا تو فر کون بچہ facing haunting مہا ساتھ ساپ تو مشورے سے ہی تائیب ہوئے تھے نیو یعنی انہوں نے بھی complexity وہ بچے کر کے انہوں نے بھی مر جانا کیا یعنی انہوں نے بھی کیالہ مر جانا وہ مر جیا � TensorFlow مطلب ان کے لئے تو ابھی تم انہوں لیں فائسل مانو یا میر مانو لیکن بچے تو وہ مولانا صاحب نے امارت کا دعوی کیا اور کیا کہ میرے کو امیر نہیں مانتے ہاں میں امیر نہیں مانتے میرے کو جاننم ہے مولانا صاحب نے اور اس بات کو بولتے کہ انہوں نے دعوی امارت کر دیا کیا کر دیا مولانا صاحب کے پاس جب مولانا صاحب گئے اور یہ لوگ بھی تشورہ والے تو اس وقت میں یہ بات آئی تو مولانا صاحب نے دیکھو ایک بات کہی وہاں پر کہ آدھی صاحب میں تو خادم ہوں کیا کہا دیکھو جملہ کیا میں تو خادم ہوں اور میں کیا کرتا میں کیا کرتا کہ یہ لوگ اچانک سے مشورے میں آگئے کیا آگئے اچانک سے مشورے میں آگئے اور انتشار شروع کر دیا تو میں کیا کرتا دیکھو ایک بات یعنی اس کا مطلب کیا تھا کہ اس مشورے کے تو وہی امیر تھے نا انہوں نے کہا کہ ہاں میں امیر ہو نہیں ماننا تو جاؤ جہنم میں تو اس کے ازار دو چیزیں ایک تو امیر آمارت کا دعوہ ہے دوسرا جاؤ جہنم میں یہ لفظ سمجھ لیں تو آمارت کا دعوہ انہوں نے ان کو روکنے کے لیے اس وقت میں ان کو روکنے کے لیے کیا تھا وہ حقیقی چیز نہیں تھی یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ میں آمیر ہوں ابھی تم سب میرے مارکیت میں چلو بلکہ ان کا طریقہ غلط تھا انہوں نے آ کے انتشار کیا کمرے کے اندر آ کے انتشار کیا اور مانا صاحب سے باتتمیزی کی کیا کی تو اس وقت سمجھ لی کا جواب انہوں نے یہ دیا یعنی وہ غشتے میں بات کی تھی تو حاجی صاحب نے ان کو اس وقت کے اندر کہا کہ نہیں میں تو ہوئی میں خود گھبرا گیا کہ مہنہ صاحب نے ایسے کیسے کہہ دیا کر کے تو اس وقت میں بات کلیر ہو گئی یعنی انہوں نے دعوہ آمارت نہیں کیا تھا اگرچہ اگرچہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نہیں مانتے مجھا میں تو جاؤ جہنم میں تو یہ جملہ ہے یہ شریف لوگوں کے نگاہ کے اندر ایک ایسی بات ہوتی کہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ مجھے نہیں ماننا تو مت مان جا آہ باہر میں جاؤ ہاں باہر میں جاؤ ایسا سمجھ گیا اس طرح کا جملہ ہوتا ہے یعنی لکھنوی زبان کے اندر یہ جملہ ایسے استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ماننا تو جاؤ جاننا میں ایسا سمجھ گا یہ شریف لوگوں کی اردو زبان کے اندر ایک طرح کی ہے جیسے ہم بولتے ہیں جا باہر میں جا ایسا ایک مہاورہ مہاورہ استعمال ہوتا ہے وہ تو وہ بھی شریف آدمی ہے اور ان کے جیسے اٹھائی گی رہے تو ہے نہیں تو انہوں نے کس مانا مانا کے اندر ان کو کہاں گے تو یہ لوگ کیا بولتے کہ اس وجہ سے بولتے کہ یہ تو امیر المومین کیلئی ہے نا یہ جو لفظ ہے اس لفظ کا یہ معنی ہوتا ہے اور اس کو مفتی خوان صاحب بھی بیان کیا یعنی یوسف لگیانی رہمتلالے شہیر رہمتلالے کے دامات جو ہے تو انہوں نے بھی اس کا یہی معنی بیان کیا کہ یہ ایسا ایسا انہوں نے بیان کیا اس پر یہ معنی نہیں لیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیز کے لئے ہوگی اب تم میرے کو بولو کہ موناخ صاحب جب انہوں نے چاورینوں کے اندر نہیں یعنی عالمی شورہ بنی اس کے باد مردبا ہے پہر یہ لوگ آسٹلیا میں جوڑے تھے اس وقت اس وقت میں انہوں نے کیا تے کیا تھا کہ جب تک شورہ کے اندر کے تب ہی لوگ مطین نہ ہوگے کسی چیز کے اوپر تو تگ تک وہ چیز چلا ہی نہیں جائے بھروبہ تو پروسک اندر رھائیوینڈ کے اندر یہ لوگوں نے دیکھو عالمی شورت اعلان کیا حادی عبدالوحاف صاحب فرماتے کہ اس وقت میں انتشار ہو گیا سختہ اس ملک کے لوگ موجود تے انتشار ہو گیا انتشار ہونے کے بعد میں انتشار جیسے ہوا اس کے بعد میں حادی صاحب نے سب کو کہا کہ آمارت کا مسئلہ چھوڑ دو وہ میں دیکھ لوں گا برو بر بات میں برو بر یعنی ابھی اس وقت میں وہ مشروع میں وہ چیز تیر ہوئی نہیں برو بر اور تم سب استقبار کرو برو بر مورانا ساتھ صاحب نے صاحب کہ bougی گر cemetery کا مسئلہ ہے تو مركز کا مسئلہ ہے ہم مركز میں جائیں گے اور وہاں جائیں گے برو بر اور اس کی ارتلاع لہ تک دیں گے یعنی معجائی Science نے شہر کا انکار کیا اور شہر بنائیں گے اور اس کی ارتلاع یعنی شہر کا بھی انکار نہیں کیا اور کس شورہ کا انکار کیا تھا اس شورہ کا جس کی تجاوید اس میں بیان کی تھی وہ کیا تھی کہ فائسل بدل بدل کر رہے گا یعنی امیر کیا ہوگا بدلے گا اور آج انہیں چٹے بڑھوڑا چار پاکستان کے تین مانگلہ دیش کے اور چار ہندوستان کے لوگ تو انہوں نے کہا کہ ایسی شورہ کو ماننے والا تو کوئی گھڑائی ہوگا یعنی شورہ کیسی بنائی تھی تم سمجھ رہے گا ایسی شورہ بنائی تھی کہ جو اس کی قابلی نہیں تھی تم کو بولتا پاکستان کی شورہ کے اندر ایسے اشکاف کے نام پہ کہ جنبے اوپر خربوں روپے کے غون کے الزام تھا جی 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 سنائے میں نیا بڑھوڑا ایسے لوگ رایوانڈ کی شورہ خود اس وقت کے اندر مدینہ کے اندر جب بیٹھے نا تو رایوانڈ کی شورہ نے خود قبول کیا کہ وہ جو شورہ کی تجاوید کا بہنیا ہم کو نہیں معلوم یعنی انہوں نے بطور ساجش کے آجی صاحب کے سامنے چٹی پہنچائی تھی نا بڑھوڑا ایک چیز تو اس شورہ کا انکار ہوا وہاں سے آنے کے پہلے یعنی نظام مردین مولانا ساتھ سا پہنچے نہیں اور پورے ملکوں کے اندر آلمی شورہ کی چٹی پہنچ گئی بڑھوڑا اور اس کا اعلان کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اس کا اعلان کتنے کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب کے سارے کروایا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اس کا بات میں آڈیو کے اندر بولی کہ ہاں ایچے ایچے ہم نے آلمی شورہ بنائے کر دیا اور اس کا اعلان کر دیا بڑھوڑا لیکن نظام مردین آنے کی یہ ہمارے بزرگ کا آگئے نظام مردین آیا مولانا ساتھ ساپ نے یہاں نظام مردین کی شورہ بنائیں اور ان لوگوں کو بھی دیا آجی عبدالواب صاحب نے کیا کہا دیکھو اس کے اندر کا کہ اس کے اندر مولانا یوسف جو ہے مولانا یوسف جو مولانا ساتھ ساپ کے لڑکے یہ تو ابھی نو عمر ہے تو ان کو اس میں مت لیا جائے اس میں نہیں لیا جائے اور دوسرا مولانا عبدالواب صاحب کہا کہ یہ بھی نئے ہیں ان کے جگہ پہ کوئی اور عشقہ کیا جائے اور باتی کے لوگ accept کر لیا گئے باتی کے لوگ وہ کیا کہا باتی کے لوگ مشورہ مشورہ سے کام کرے آجی عبدالواب صاحب نے اس کو accept کر لیا آہاں باتی کے لوگوں نے اس کو بولو آلمی شکلہ بھی نہیں بنایا لیکن یہ لیکن جو دوسرے جگہ پر گئے یہ کئی سے گئے باتی کے لوگوں نے اگر حاجی صاحب نے وعدہ توڑا تو اہد تو حاجی صاحب نے توڑا یعنی وہ جو اہد تھا پورانا آسٹلیا والا وہ اہد کھٹم ہو گیا باتی کے لوگوں نے پھر بچا کیا پھر بچا انتشار کیا بچا تو تونگی اسٹما کے اندر پوری دنیا کے اندر ہمارے بڑے بڑے پورانے زمدادار پہنچتے وہاں پر زمداداروں نے دیکھا کہ یہ اتنا انتشار ہو رہا ہے تو وہاں جا کے مہنے ساکھ صاحب نے دیوبن سے جو قردگن لگی تھی اس کے اوپر رجوع کیا 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 یعنی جو ان کے اوپر الیگیشنز پہ وہ ختم ہو گئے وہاں پر بروبن پولیما کے جو الیگیشنز پہ انہوں نے پورے بھرے مجمع کے اندر رجوع کیا اور پھر وہاں پر مہنے ساکھ صاحب نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے امیر بناو اگر تمہارا منش ہے تم سب کی تم سب اس پر متفق ہو تو پھر بھولو تو پورے ہندوست ہم کو معلوم ہے ہندوست دیکھو ملک کے پرانے یعنی پورے ملکوں کے جو پرانے وہ کہاں جڑتے رائیمن میں جڑتے تھے تونگی میں جڑتے تھے اور نیزہ مدین میں جڑتے تھے تو تونگی کے اندر معلوم ہوا کہ پورے دنیا کے ہمارے جو جا جا پر مرکز کے ہمارے ذمہ دار قسم کے لوگیں وہ لوگ تونگی مرکز کے اوپر جمع تھے اور ان لوگوں نے اعلان کیا کہ مہنے ساکھ صاحب کو اب ہم آزر جی آزر جی کہے گے کیا کہے گے اچھا تقریباً ایک سو تیس ملکوں کے لوگ سے نے ایک سو تیس ملکوں کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا گیا ابھی بولتے مشورے سے نہیں ہے ابھی گے اچھا ابھی تم می گے بولتے گیا ہمارے بزرگ پورے ہیں برو halls تمارے بزرگ پورے ہیں دید تو ان کو علمی شہریں کیوں نہیں ہیں شکریب تھے جب وہ تیس سال سے پورے ہیں ابھی پچاس سال پورے ہوگئے کیا ہوں کیا ہوں کچھ سال سے assumption پورانی سینا مرکز کے اوپر تو پیر یہ دونوں کو انہوں نے آلامی شورا میں کیوں نے لیے بانگلاتیش والوں کو لیے بائی انجینیر عبدالل مکی ساپ کو لیے لیکن مولا ابراہیم صاحب کو نہیں لیے اور مولا احمد لار ساپ کو نہیں لیے لیکن اس کا کیا مطلب ہے یعنی پورانی ساپ بھی واپیس لے کر آرے یعنی جب لینا تھا تو ہم دیکھو ہم ان بزرگوں پر الیگیشن نہیں کر رہے لیکن بڑوں کی کو تو کوئی نظر ہوتی ہے نا مکسی ساید کان صاحب مکھی رحمت اللہ لے وہ اس کے اندر آلامی شورا میں تھے بروبن آلامی شورا کے اندر مولا اینام صاحب کی جو بنائیوی شورا تھی اس کے اندر موجود تھے انہوں نے مولا ابراہیم صاحب سے مولا احمد لار صاحب سے مولا اسمان کاکو سی اور مولا اسماعیل گودرا اور بھائی سنوور بھائی فاروک جتنے لوگ اس وقت میں آلگ ہوئے ان سب کو خط میں لکھا ان کی جو خطوط آتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ جو انا امیر سے اختلاف کرو گے یعنی یہ تو کیا بولیں گے یہ تو جس کو بولیں گے کہ یہ تو ان کی کرامت تھی کیا تھی کہ آنے والے کتنے کو پہلے بھاپ لیا اور آج جو لوگ انتشار پیدا کردے ان کا نام اسی وقت میں ڈیکلریریشن کر جاتا کہ یہ اس جمانے سے کتنا کھڑا کرنے کی کوشش میں تھے جی جی وہ خط پڑا میں نے وہ تو کتنی بڑی بات ہے تو سمجھ رہے ہمارے لیے تو کی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سیراسیت والا سکتا تو تم کو بولتا دیکھو چھے تریقے سے آمیر متعین ہوتا جس کو شاہ ورلہ موٹیز دیلویر ایمتوران لکھے اس میں سے تین تریقے پر تو مانا ساتھا خود آمیر ہے اچھا ایک انہوں نے لکھا کہ ایک اپنے حلکے کے اندر ایک شف نے آمارت کا دعویٰ کر دیا اور عوام نے اس کو قبول کر لیا کیا کر لیا؟ تو اس کے آمارت ثابیت ہوگی کیا ہوگی؟ اچھا اچھا یعنی مانا ساتھا نے آمارت کا دعویٰ کیا اور عوام نے ان کے حلکے کی آمارت نے اس کو قبول کر لیا عمومی عوامیاں یہ جو بولتے نا یہ کیا بولتے معلوم کہ علما نے قبول نہیں کیا علما کا ہے ہی نہیں اصول چونکہ امیر آمام کے لیے ہوتا ہے ابھی امیر کس کے لیے ہوتا ہے عوام کے لیے عوام کے لیے نا مولانا صاحب نے تھوڑی نہ کہا کہ میں ساری دنیا کے علماء کا امیر ہو کر کے نہیں 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 یہ بھی مطلق ہے یہ بھی مطلق ہے تم سمجھے کہ تو انہوں نے تھوڑی نہ کہا انہوں نے تو یہ کہا کہ علماء کو دیکھنا بھی زیارت سمجھو ہمارے اورانگاباد میں استعمال ہوا تھا تو یہاں پر اور تم کو بولتا اپنا بولن شہر کے اندر جب استعمال ہوا علماء کے اندر مولانا صاحب نے کہا کہ کہ میں تو اپنے آپ کو کابل بھی نہیں سمجھ سے میں تم کو نصیت کروں اور روڑ رہے تھے کہ میں اس بات کا پر اللہ کے احسان مندو کی اپنے علماء جمع ہوئے ہیں تو بولنے کا مطلب ایسا نہیں ہے ایک آدمی دب رہا ہے تو تم دباتے جاؤ دباتے جاؤ دباتے جاؤ وہ آدمی شریف ہے لیکن ان کے بولنے والی بھی تو ہے نا فر کتنے علماء نے کسا کسا بولے شورا کیلئے مفتی گروڑ کی خان صاحب نے تو پوری شورا کی برات نکال دیا مفتی نائن صاحب نے پورا شورا کا اندار کر دی مفتی صلیم اللہ خان جی چی شخصیت نے یہ کہا کہ یہ شورا جو خوابوں اور منامات کے اوپر ڈیپینڈش شریعت کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر دی وہ جو پڑوز کے اندر ہے نا راپتے آلمی مداریس کے ذمہ دار ہے مفتی صلیم اللہ خان صاحب مفتی تکی اسمانی صاحب کے حیات میں ان کو مطلب ان کی حیات میں مفتی تکی اسمانی صاحب جی چی شخصیت ان کا انترام کر دی تھی جی 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 تو بھلے کا مطلب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پر تم دیکھیں گے اپنے خود ہندوستان کے اندر میں مزا exclusion مرکز کے ساتھ میں تم کو ہوتا شاہی مراد آباد مرکز کے ساتھ میں ندوہ مرکز کے ساتھ میں دعلو موقف مرکز کے ساتھ میں پورے یوپی کے مداریس مرکز جماعتیں بیشتے ہیں پورے یوپی کے مداریس مرکز جماعتیں بیشتے ہیں اور یہ لوگ بوں رہے کہ ساری دنیا کی سارا عالم ہمارے ساتھ میں یہ بھی خواب و خیال کی بات ہے ہاں جی اللہ کرے یہ تو معاملہ انتشار کتم ہو لیکن میں تم کو بلتا ہوں میں پرسنلی میں میں جو انگیوں پر اعتراض کرتا ہوں وہ شرحی اعتراض ہے میں تو بلتا ہوں کہ امیر چیکن لگے دوسری دو بات ہیں ایک تو ایک تو حضرت عبو قردی کی امارت پر ایک معاملہ ہوا ایک ہوا حضرت عثمان گنی کی امارت پر ایک حضرت عمر کی امارت پر اور اوپر یہ تین ہوئے حضرت عالی کی امارت کیسے وہ خود با خود امیر بن گئے جی جی وہ اکیلے باتی بچے سے حضرت عثمان گنی کا جیسے قتل ہوا نا تو انہوں نے ہمارا سمبال لی سمجھے کیا یعنی وہ شورا کے اندر بچے میں تھے جو جو انا صحابہ کے دور کے مصالے جو حضرت عثمان گنی کی شورا نے امیر بن ہے نا وہ شورا نے انہوں نے اس وقت کی جو سیچویشن تھی وہ سیچویشن کو سمبال لی اور وہ امیر بن گئے یعنی یہ چوتا طریقہ ہو گیا ایک نے خود نے دعویٰ کر دیا ایک نے دعویٰ کر دیا اور عوام نے اس کو قبول کر لیا تو وہاں بھی امیر صحابیت ہو گیا اگرچہ وہ غازیب ہوگا کیا ہوگا غازیب غازی کی بھی امیر صحابیت تھے سمجھے کی تم یعنی کسی نے اگر تمہاری امیرات کے اوپر آکے کبزہ کر لیا تو اس کی بھی امیر صحابیت تھے جبران جبران امیر بھی صحابیت تھے تم اگر جبران بھی پولیں گے امیر صحابیت تھے امیر صحابیت تھے امیر صحابیت تھے امیر صحابیت تھے یعنی مشوری پہ ایک کمیٹی متین ہوگی ایک شاید کوئی رہ گیا وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے مولا شاہ و اللہ موضید بینویر امتلالی کی کتاب ہے دیکھو نام زہین میں نے آیا میں اس کا لکھا ہوں اچھا 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 مولا شاید مولا شاید مولا شاید مولا شاید موسیقی